بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حرمیت آپ کی طرف آتے ہیں یہ دستار آپ نے بڑے شاندار کلر کی پہنی بڑی اچھی لگ رہی ہے سمارٹ لگ رہے ہیں کافی آپ بڑی زبردست کلیکشن ہے آپ کے پاس دستار کی بہت شکریہ روح صاحب نے بات کی کہ حرمیت بڑے ریلیکس ہوں گے لیکن آپ یقین مانے کہ پچھلے دو عفتے سے جس طرح میں ٹریول کر رہا ہوں ابھی رات کو تقریبا میں یہاں پہنچ چاہوں اور صبح پھر سیٹ پہ پہنچ چاہوں تو میری حالہ تو بلکل واسٹ ہے آپ لوگوں نے دو دن بڑے عرام سے گزارے ہوں گے پھر میں بلکل ٹریول ہوں اور ابھی دو دن بعد پھر مجھے کئی اور جانے پیشاور کی طرف تو یہ حالات ہیں باقی آپ نے کلیکشن کی بات کی تو ہاں دستاریں بہت ساری ہیں اور کافی سارے دوستوں نے گفٹ کیے کہا ہی انڈین جو ہمارے دوست ہیں جتنے فین ہیں تو وہاں سے کافی مجھے گفٹ ملے ہیں دستاروں کے بڑے اچھے اچھے کلز ہیں ہرمید کے پاس خود کفیل ہیں ہم ٹاک سٹوریز کی سر جائیں اور آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ٹاک سٹوریز آج کی شئر کرتے ہیں آج بینظیر بھٹو کی سکسٹی ایٹھ برٹ دے منائی جا رہی ہے اس حوالے سے کراچی کیا پورے ملک میں تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے کیک کاٹے جائیں گے اس پر ہم بات کریں گے پھر ریپروڈکٹیو سٹیم سیل ہے کیا اور کس طرح سے میلز میں سپم کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے اوورین فیلیر اگر خاتون کا ہے کسی بھی خواتین کا ہے تو اس کو کس طرح سے فعال کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے آج جیسا کہ انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جا رہا ہے تو یوگا کی امپورٹنس کیا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں یوگی نعیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور لاشٹ میں ہم بات کریں گے پی ایس ایل کے بکیاں میچز کی آج کالیفائر کا میچ ہے کالیفائز اور الیمنیٹرز کا میچ ہے تو اس پر ہم بات کریں گے کیا کیا ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ پی ایس ایل پر چل رہی ہیں اس پر بات کریں گے سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی آج سکسٹی ایٹھ برسی برٹھ ڈے جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کراچی سمیت پورے ملک میں تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے کہ کٹے جائیں گے جمہوریت کے لیے نا صرف بینظیر بھٹو بلکہ بھٹو خاندان ساروں کی ہی بہت زیادہ لازوال قربانیاں جو ہیں وہ ان کو آج اکنالج کیا جائے گا اور بس this is it بطلب یہ ہے کہ بینظیر کو خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تاورنگ قسم کی پرسنیلٹی تھی وہ اور مجھے کوئی چار پانچ بار اتفاق ہوا ان سے ملاقات کا جس میں دو بار بہت طویل ملاقاتیں شامل ہیں اچھا تو دبائی میں وہ تھی اور میں دوزار تین میں تقریباً ان کے انٹرویو کے لیے گیا وہاں پہ اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ وہ تھوڑا سا میں شیئر کرتا ہوں اس کی میمری کو کہ بینظیر کو پرسینہ بہت آتا تھا اور گرمی بہت لگتی تھی تو تھوڑا سا ویٹ بھی ان کا زیادہ ہوا ہوا تھا اس وقت وہ بڑا مطلب وہ کانچس تھی اس حوالے سے تو بار بار وہ ہمیں کہہ رہی سی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو تو میں نے ان سے بڑے آرام سے درخواست کی میں نے کہا کہ ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہوا تو آپ اسی میں بیٹھ چاہیں چونکہ ٹائم جو ہم نے فکس کیا ہوئے اس میں بھی ٹائم تھا چھوڑا سا پندرہ منٹ کا تو کہنے لگی نہیں میں صرف پندرہ منٹ دوں گی آپ لوگوں کو میں پیش سے ذرا وقت نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو خیر وہ آئیں پندرہ منٹ کے بعد اور وہ بیٹھیں پھر وہ جو انٹیوو کا سلسلہ اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ تقریباً چالیس منٹ ہمارے ساتھ بیٹھیں رہی پھر انہوں نے جتنی اپوائنمنٹس ہے وہ کینسل کر دی اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ کھانا کھا کے دائیں تو ایک بات اور وہاں پہ ثابت ہوئی مطلب کہ بینظیر شاندار ہوسٹ ہے گفتگوں میں ظاہر ہے پاکستان کا مستق میں دوزار تین میں مستق مشرف کی حکومت تھی اور بات چیت یہ چل رہی تھی کہ بینظیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشرف کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر لیں گی واپس آئیں گی اس سر تک وہ تیار نہیں ہو رہی تھی اس میں کچھ امریکن سینٹرز بھی تھے جو گیرنٹرز تھے لیکن بینظیر مان نہیں رہی تھی اس حوالے سے کافی تفصیل سے میں نے مطلب ان سے بات چیت کی بینظیر کا انٹیوو جو ہے وہ ایک معروف چینل ہمارا جو ہے اس میں ہمارے پروگرام میں چل چکا ہے تو اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں مطلب یہ ہے کہ وہ لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ بینظیر بہت مچور ہو چکی تھی یہ آپ 2003 کی بات کہہ رہے ہیں یہ 2003 کی بات کہہ رہا ہوں اور دو دفعہ وہ پہلے پرائیم نیسٹر بن چکی تھی اس کے بعد تو ان کو موقع نہیں ملا بلکل پاکستان کی پاکستان کی پاکستان میں کوئی رول پلے کرنے کا دیکھیں وہ بہت مچور ہو چکی تھی بینظیر ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون تھی اور ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا لائبریڈی ان کی جو ہے وہ دیکھنے والی تھی تربیت انہوں نے اپنے بچوں کی ایسے کی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی گفت کو ہماری ہوتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیتی تھی ان کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوتی ان کی بھی ٹریننگ ساتھ میں کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو بلاول کو بلا لینا بختاور کو بلا لینا کہ یہ بات سنو غور سے تو بلاول کے ساتھ بھی اس وقت ہماری دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں بینظیر کے گھر پہ ہی تو مطلب یہ ہے کہ بہت کمال شاندار شکشیتی کاش اللہ نے ان کو زندگی دی ہوتی مولد دی ہوتی تو وہ پاکستان کے لیے ضرور کچھ کرتی بلکل تو مطلب یہ ہے کہ میں یہی یادوں کے ذریعے یہ مطلب خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے وہ بھی دن یاد ہے جس دن وہ شعادت ان کی ہوئی ہے میں کراچی میں تھا اور دسمبر کے دن تھے آخری دن تھے تو جی حرمیت آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو جی بلکل رہو صاحب جس طرح آپ نے بات کی پھر بلاوال بھٹو صاحب اور بختاور کے حوالے سے اپنے بات کی بڑا مشکل نہیں ہوتا ہے رہو صاحب آپ تو ان کے ساتھ اپنے کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور پھر وہ وزر عظم رہی ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ کرنا اس کے ساتھ اپنے بچوں کی اس قسم کی تربیت کرنا ان سب کو منٹین کرنا ویسے آپ نے آپ بڑے قریب رہے ہیں تو کیسا دیکھا آپ نے ان کے کیسا پایا میں خیال میں ایسا کرتے ہیں پہلے ریپورٹ لکھا رہے تھے ایک خصوصی ریپورٹ ہے پہلے چل کر وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر جو حرمیت نے رہو صاحب سے سوال کیا اس سوال کا جواب لیں گے لیکن پہلے چل کر ریپورٹ دیکھتے ہیں 21 جون انیس سو ترپن کو ظلفکار علی بھٹو کے گھر میں پیدا ہونے والی بینظیر نے سیاست میں سخترین ادوار دیکھے والد کی فانسی کے بعد انتیس برس کی عمر میں پارٹی کمان سنبھالی میں جیل سے رہائی کے بعد بینظیر بھٹو نے دو برس جلاوتنی بھی کاتی دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا مگر اس حکومت کو انیس سو نبے میں صدر غلام اساہ خان نے برطرف کر دیا اکتوبر انیس سو ترامی انتخابات کا بگل بجا اور آٹیکل اٹھاون ٹوبی سے بچنے کے لیے فاروق لگاری کو صدر بنایا مگر انیس سو چھانوے میں فاروق لگاری نے ہی حکومت کو گھر بھیج دیا دوسرے ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں طویل جلاوتنی کاتی اٹھارہ اکتوبر کو وطن واپس آئیں ان کے کافلے کو دیشت غدی کا نشانہ بنایا مگر وہ بچ نکلیں پرویز مشرف نے تین نومبر کو امرجنسی نافذ کی تو بینظیر بھٹو ججوں کی بحالی کا نعرہ لگاتے ہوئے تحریک چلائی عام انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کی ستائیس دسمبر دوہزار سات کی شام کو لیاقت باغ راول پنڈی میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جانبر نہ ہو سکی تو یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی رہو صاحب حرمیت کا سوال جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ بچوں کی ایک طرف ٹریننگ کو مینٹین کرنا بچوں کو پوری طرح ٹرین کرنا پھر اس کے بعد پارٹی کی معاملات ان کو دیکھنا سیاست کو دیکھنا آپ کی تو ان سے ملاقاتیں رہی ہیں کس طریقے سے وہ مینج کرتی تھی سب چیزوں کو اکٹھے میرے حال میں بڑی شاندار ملٹی ٹاسکنگ ان کی تھی یہ وہ وقت تھا جب آصف زداری صاحب جیل میں تھے اور باپ کا سایہ ان کے سر پر نہیں تھا بچوں کے تو دبائی میں وہ رہ رہی تھیں دبائی میں مطلب یہ ہے کہ پوری طرح فولی ایکٹیف جس طرح سے ان کو کہنا چاہیے اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک طرف ان کی نظر سی بہت زیادہ سیاست کے اوپر دوسری طرف بچوں کی تربیت بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہو بڑا مشکل کام تھا لیکن انہیں بڑے شاندار انداز میں اس کو بہت خوش و سلوبی سے سر انجام دیا اور کہیں بھی انہوں نے بچوں کو کمی کا احساس نہیں ہونا دیا ان کی تعلیم ہو ان کی تعلیم و تربیت جیسے ہم بات کر رہے ہیں مطلب اس کے حوالے سے ہو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جہاں پہ بھی کوئی موقع آتا تھا کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی وہ بچوں کو بلا لیتی تھی اور بٹھا لیتی تھی ساتھ میں ایک اور ہماری ملاقات ہے جس میں قاسم زیا صاحب اس وقت پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر سے وہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم میں ملے ان کو مطلب ان کے گھر کے اوپر ہی اور قاسم زیا وہاں پہ موجود تھے ایک دو اور جنرلسٹ بھی تھے تو جس طریقے سے بے نظیر نے نقشہ پاکستان کا پیش کیا اور بتایا کہ وہ کیا کیا خطرات ہیں اور کیا کیا مشکلات درپیش ہیں جو ہو سکتی ہیں بڑی ان کی میں نے بتایا ملٹی ڈائمنشنل اپروچ تھی اور انٹرنیشنل لیبل کے اوپر اوز زمانے میں ایک بات چیت یہ چل رہی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ چلتا تھا کہ اگر مشرب کو صدر بنا لیا جائے مشرب صاحب کی خواہش بھی تھی اور بے نظیر جو ہیں وہ پرائم نیسٹر کے طور پہ آئے اور بے نظیر فوکس کرے جو انٹرنیشنل لیشنز وغیرہ کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے کافی لکھا بھی گیا لیکن برحال میں یہ بے نظیر کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات نہیں مانی بارال تاریخ کا حصہ ہے سارا جو کچھ ہوا ہے جی 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 میں روز صاحب جنس طرح کی اور اگر میں آج دیکھوں تو بلاو البھٹو صاحب کیونکہ میں پاکستان بیوز فارٹی کو بیڑ بھی اس کی وہ بیڑ بھی دیکھنا ہوں تو جب بھی میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں میں ایک چیز دیکھی جو اکس ہے وہ بنیزور بھٹو صاحبہ نے جس طرح تربیت کی ان کی تو ایک چیز وہ اپنے والد صاحب سے ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ انسپائر بہت زیادہ تھی کیونکہ والد صاحب جہاں پہ شملہ معایدہ ہو یا دیگر جتنی بھی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں وہاں پہ بنیزور بھٹو صاحب کو زلفخار صاحب لے کے جاتے تھے اور باقی ان کی ایسی سیاسی تربیت انہوں نے کی اسی طرح اگر ہم آج بلال بھٹو صاحب کو دیکھیں جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ان کے ساتھ یہاں جب بھی کوئی سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو بڑے تعمل کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں سوال لیتے ہیں اور ملتے جو جنرلز جتنے بھی صاحب ہیں ان سے جب وہ ملتے ہیں تو اسی وہی جھلک ان میں نظر آتی ہے اپنی والدہ اور اپنے نانا کی تو بڑی اچھی بات روح صاحب نے کی کہ انہوں نے اتنے بڑے عوضے پر رہ کے بھی انہوں نے بڑا کمال کا کام کی اس کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت میں بڑا مشکل ہوتا ہے سب چیز کو مینٹین کرنے پر انہوں نے کیا بلکل لونہ نے چیزوں کو مینٹین کیا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا اور یہ بلکل آپ نے ٹھیک بات کیا کہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تقریر کرتے ہیں یا کسی مطلب کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو صحافیوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے بڑے تحمل کے ساتھ جوابات دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس ٹریننگ کا اس تربیت کا ہی نتیجہ ہے اور اگر قدرت نے ان کو وقت اور دیا ہوتا محلت اور دی ہوتی تو یقینا پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں کرتی ہیں خیر ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک پاپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات پر گفتگو کریں گے سٹے ویداس بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ بارننگ پبلک اور ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں آج ہم بات کریں گے ریپروڈکٹیو سٹیم سیل پر جو کہ ٹیسٹ ٹیوب سے بھی آگے کی ٹکنالوجی ہے یہ ایسی ٹکنالوجی ہے جس سے مردوں میں سپرم کاؤنٹ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور خواتین جن میں اوویرین فیلیر کا مشلہ ہوتا ہے یہ مسئلہ درست ہوتا ہے اس ٹکنالوجی سے اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا پہلا سٹیم سل بیوی جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا یہ پروسیجر کیا ہے کس طرح کے لوگ اس ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے ڈاکٹر ساجتہ شانواز صاحبہ ہمیں شو میں جوئن کریں ہیں ڈاکٹر ساجتہ بہر تھانکیو سو مچ ویلکم ٹو دا شو لازٹ ٹائم جب آپ آئی تھی تو ہم نے ٹیسٹیو بیوی کو کافی تفصیلن ڈسکاس کیا تھا لیکن ہمارا یہ والا جو ٹاپک تھا ریپروڈکٹیف سٹیم سل والا یہ رہ گیا تھا سب سے پہلے عام الفاظ میں عام زبان میں یہ سمجھائیں لوگوں کے لیے کہ یہ جو پروشیجر ہے ریپروڈکٹیف سٹیم سل کا یہ ہے کیا اور کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس پروشیجر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تینکیو روما آپ واقعی ہم بہت ڈیسپیرٹ تھے کہ اس ٹاپک پہ بات کریں لیکن وہ ڈیفنیٹلی پروگرام جب انڈ ہو جائے تو ہم نے ہم نے کنٹینیو کیا میں نے جو چیزیں بتانا چاہتی ہوں اس وقت وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو جب سٹیم سیل کا لفظ لفظات ہے نا تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے کوئی ایسا میریکل ہے جو ہمارے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ سٹیم سیل ابھی ریپروڈکٹیف سٹیم سیل پہ تو اب کام ہوا نا باقی سٹیم سیل پہ تو کافی دہائیوں سے یہ کام چل رہا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ ایسے جن کا جگر فیل فیل ہو جاتا ہے ان کے لیے سٹیم سیل ہے ہارٹ میں جن کو مایو کارڈی پیتیس تھی ان کے لیے سٹیم سیل ہے تو اب ان لوگوں کے لیے جن لوگوں میں سپرم کی مقدار ہی اتنی نہیں تھی جن مردوں میں کہ وہ بچارے ٹیسٹیو بیبی جیسی فسیلٹی سے فائدہ اٹھاتے کیونکہ ان کو رفیوزل ہو جاتا ہے جب وہ جاتے ہیں ریپروڈکٹیف کلینک کے اوپر تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی سوری آپ کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ آپ کا بائی لوجیکلی سپرم ہے ہی نہیں اور بینگ ام مسلم ہمارے اوپر بہت ساری ریلیجیس لائیبیلٹیز ہیں کہ ہم سپرم ڈونیشن نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں یہ واقعی مریکلس قسم کا ٹریٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں تک ہمیں پہنچایا ہم ڈاکٹرز تک اور ہم اس کو کر رہے ہیں اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ بیسیکلی سٹیم سیل ہمارے آرگن میں کہیں بھی مل سکتا ہے آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے ایزی وے ہے اس کا بلڈ اس سے بھی زیادہ ایزی وے ہے اس کے فیٹ سیلز ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ بلڈ اور فیٹ سے سٹیم سیل سیپریٹ کر لیں اچھا جب ان کے سٹیم سیل سیپریٹ اگر انہی دونوں آرگن میں مل جاتے ہیں تو ہمیں بون میرو پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے نائنٹین نائن پائنٹ نائن پرسنٹ لوگوں میں ہمیں میزن کائمل سٹیم سیل مل جاتے ہیں بلڈ سے اور فیٹ سے اچھا اور اس کے لئے کسی میجر سرجری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ ایک نیڈل سے جسٹ وہ فیٹ سیل نکال لیتے ہیں اس کے بعد یہ سارا کام لیب میں جاتا ہے جب ان کے سٹیم سیل سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس آرگن کے اکورڈنگلی ہم ان کو سٹریس سمجھے دے کے یا اس کے انوائرمنٹ کے مطابق ان کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ان تیسٹیز کے اندر دوبارہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے یعنی جس میل کا ہم نے جو ہمارا پیشنٹ تھا اگر فاروق ہمارا پیشنٹ ہے تو ہم نے فاروق کے سٹیم سل لیے اسی کو کلچر کیا اسی کے ہی تیسٹیز کے اندر ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیا this is آٹو ٹرانسپلانٹ آف سٹیم سل اور جس کو دنیا کا کوئی مذہب اس میں دنیا کا کوئی اس کو فکہ اس کو مسترد نہیں کرتا کیونکہ اس میں کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں لی گئی اس کے اپنے آرگن سے اس کی ہیلپ کی جائے یہ تو آپ نے بتا دیا مردوں کا جن خواتین میں اوورین فیلیر ہو جاتا ہے ان کے لیے کیا پروسیجر ہو جاتا ہے مجھے ایک تو آج آپ کے پروگرام کی بساطت سے لوگوں کو یہ بات پہنچانی ہے کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ اوورین فیلیر کی شرع جیسے کہ مردوں میں زیرو سپوم کی شرع بڑھ رہی ہے خواتین میں بھی آ رہی ہے وہی مینوپاؤز جو کسی خاتون کو جا کے آنا تھا پچاس اور پچپن میں وہ اب لڑکیوں کو تیس تک بھی آ رہے ہیں اس کی کیا ریزن پہ اتنا بڑا ہمیں ہمیں سٹیڈیز چاہیئے لیکن جو دیکھا جا رہا ہے وہ ہمارے سب سے بڑا ریزن ہے سٹریس دوسرا سب سے بڑا ریزن ہے آپ کا ہارمونل ایم بیلنس اور ہارمونل ایم بیلنس میں سب سے جو سپر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نیچر کو نیچر کے اگیس سارے کام کر رہے ہیں جیسے رات کو نہ سونا بچیاں جو رات کو نہیں سوتی ایک میلوٹنین ہارمون ہوتا ہے وہ ان کا سپیشلی سکریٹ ہونا بند ہو جاتا ہے اس کی دیفیشنسی چے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ ایک نیند کا ہارمون ہے کہ جو نیند لاتا ہے رات کی نیند وہ اندھیرے میں وہ ہماری باڈی میں بنتا ہے اگر آپ بارہ سے دو بجے تک نہیں سوئیں گے نا یعنی وہ ٹائم آپ کا جاگنے میں گزرے گا تو وہ ہارمون آپ میں ڈیفیشنٹ ہو جائے گا جب وہ ہارمون ڈیفیشنٹ ہوگا تو اوبرین فیلیر ہونے کا چانس سے آتا ہے اب اگلی بات آگئی اس کے علاوہ اور بڑے فیکٹرز ہیں کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے خوراق کونسی ہے آپ خود بھی نیوٹریشنسٹ ہو آپ کو پتا ہے کہ غلط ڈائیٹ جو ہے وہ کسی پیشنٹ کو کیسے اس طرف اوبرین فیلیر کی طرف لے کر آتی ہے یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں اس طرح سے جو آپ سٹیم سلس ڈال کے کر رہی ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ مجھے مطلب اسی صورت میں یہ بہت زودہ صاحب نے سوال کی ہے کیونکہ یہ جب میں کوئی کسی بھی پروگرام میں جاؤں نا میں جا کے کچھ بتاؤں اچھا ایک میں اس پہ آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ میری نا میں چھوٹی تھی نئی نئی ایم بی بی ایس کر رہی تھی مجھے پتا چلا کہ فلان جگہ پہ نا آنکھوں کا اتیا ہے جی کیمپ لگا ہے اور مفت آنکھیں لگ رہی ہیں میں اپنی میری ایک ممانی تھی اور وہ بشاری گاؤں میں رہتی تھی میں گئی ممانی کو وہاں سے لیا وہ نابینا تھی اور بڑی ہوپ سے انہیں جا کے کہا جی بس سو فیصد آپ کی آنکھیں لگ جائیں گی جب میں کیمپ میں پہنچی پتا چلا کہ ان کی تو آنکھوں کا آپریشن ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر کورنیا ڈیمیج ہوتا نا تو بیٹا ان کو ہم کورنیا ٹرانسپلانٹ کر دیتے لیکن ان کا تو ریٹینا ڈیمیج ہے نور ڈیمیج ہے اچھا یہ بات مجھے بڑی ڈیپریشن ہوئی کیونکہ میں ان کو سات آٹھ گھنٹے دور بڑی مشکل سے میرے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی بس اس سے ان کو لے کر گئی مجھے افسوس ہوا تو اب یہ پروگرام ایسے لوگوں کو اس مشکل سے بچائے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی کام ہنڈر پرسنٹ ہے تو یہ ایپسولوٹلی ایپسولوٹلی شرک غلط ہے کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے سٹیم سیل ہم اللہ کے فضل سے ہنڈر پرسنٹ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح تیار کیا جاتا ہے باڈی کا ریسپانس ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کا اب ہماری باڈی میں اللہ نے ایک ایسا سسٹم لگایا ہے کہ جو سٹیم سیل آئے گا نا وہ سٹیم سیل اس کو ہماری باڈی کے فیگو سائیٹی بعض دفعہ اس کو کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم جو ہنڈر پرسنٹ بھیجیں گے ففٹی پرسنٹ رہ بھی جاتے ہیں ففٹی پرسنٹ کھائے جاتے ہیں وہ ففٹی پرسنٹ کتنا کام کر سکتے ہیں اس پہ سکسیس ویری کر دی ہے اکارڈنگ ٹو ہارمون اور یہ سکسیس جو ہے وہ تھرٹی سے لے کر سکسٹی پرسنٹ تک ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں پر ڈیفرنٹ سکسیس ہوتا ہے اور اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں ہرمیت کا سوال ہرمیت ڈاگر صاحب جس طرح آپ نے بات کی سے پہلے کہ غزہ کا ایک رول ہوتا ہے کردار ہوتا ہے باشپن گیا ہے خواتین یا مردوں میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے بعد مردوں کی تعدادہ جس طرح آپ نے پیشنٹ لے پرامے بتایا کہ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو زیرو سپم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنا ممکن ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی اور مرد دوبارہ جنم خواتین کو دے سکتے ہیں مطلب جس طرح یہی تو بات میں بتا رہی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے سٹیم سیل ایک خوشخبری ہے ایک رے آف ہوپ ہے کہ وہ لوگ جن کے زیرو سپم تھے سٹیم سیل سے وہ فورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ کامیابی کی طرح جا سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جن میں زیرو پرسنٹ چانس تھا کہ اب ان کا بچہ نہیں ہو سکتا اب ان میں آپ کا دپینڈ کرتا ہے کہ فورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ سکسیس کی طرف ہو جا سکتے ہیں خواتین میں بھی یہی ریشو ہی ہے خواتین میں بھی ایسا ہی ہے فورٹی سے سکسٹی پرسنٹ میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے مجھے مردوں میں زیادہ سکسس نظر آئی ہے خواتین میں بھی آئی ہے لیکن ابھی شاید میں نے اتنے کیسیز نہیں کیا جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ مردوں کے لیے یہ تو پروسیجر ہے نا کہ انہی کے بلٹ سے سٹیم سیل لیا یا انہی کے فیٹ سے سٹیم سیل لیا کیسے خواتین کا بھی لیتے ہیں اسی طرح سیم پیرامیٹرز پر بلٹ سے سٹیم سیل لیا خواتین کا اور واپس اووریز میں انسرٹ کرتی ہے واپس اووریز میں انسرٹ کرتی ہے اور مردوں کا ٹیسٹیز میں صرف فرق یہ ہے کہ خاتون کے لیے ہمیں آپریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی اووریز ٹمی کے اندر ہیں اور مرد میں کسی آپریشن کی ضرورتی ہوتی وہ نیڈل سے ہی کیونکہ وہ آپ باڈی سے باہر ہیں ٹیسٹیز بہت سے لوگ اس وقت جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کے مائن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس کی کوسٹ کیا ہے کہ یہ بہت مہنگا پروسیجر تو نہیں ہے کیونکہ یوزولی ٹیسٹیو بے بی ہو گیا ہے اس طرح جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو یہ ریپرڈکٹف سٹیم سیل کا کیا حساب ہے اس کی کتنی کسٹ آتی ہے اچھا ایکچلی روما آپ کا یہ جو سوال ہے نا میں اگر ایکچل اس کی پرائس بتاؤں تو یہ تقریبا پاک روپیز میں بیس لاکھ کی پڑتی ہے لیکن اس وقت ابھی انتہائی ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ریسرچ پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے تحت اگر تو کوئی انجیو دے تو ایک ہزار سے بارہ سو ڈالر کی کٹ آتی ہے کٹ کا مطلب ہے اس میں جو ہم نے سٹیم سل سیپریٹ کرنے ہیں ان کی میڈیسن ہے ان کے کچھ کلچر میڈیاز ہیں کچھ نیڈلز ہیں کچھ ڈشیز ہوتی ہیں ان کو ٹوٹل کو ملا آکے راؤنڈ اباؤر تھاؤزنڈ سے ٹویل ہنڈرڈ ڈالر جو ہے وہ اس کی پرائس ہے یہ پیشنٹ کو خود بیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں ریسرچ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دیتی پیشنٹ اپنی کٹ خود منگواتا ہے یو ایس اے سے ریجسٹر کراتا ہے ہمارے تک جب ان کی آ جاتی ہے تو یہاں پہ کوئی زیادہ پیمنٹ نہیں ہے مردوں کو تیس ہزار دینا پڑتا ہے تھرٹی تھاؤزنڈ انلی اور خواتین کا جو ایک میجر سرجری کا جتنا جو اسے دیٹ دیپینڈس کے لیے دیکھ رہی ہیں اویرنیس جو ہے وہ آیا آ رہی یا نہیں آ رہی میں کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ لوگوں کی معلومات کیسے ہو گئیں میرے لیے میرے پاس پیشنٹ بیٹھتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے پیشنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا ڈاک صاحب پھر آپ میزنگائمل سٹیم سیل کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے یعنی وہیر مچ آویر آف پہلے سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نالج ہوتا ہے اور بہت سارے ہمارے کلینک میں کیونکہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اور لوگوں کو بھی اس فیلڈ میں جو ہے وہ ٹرین کروایا جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اکیلے ان لوگوں کا جو ایک ابرتا ہوا سلاب ہے میرے لیے یہ مشکل ہے اجازے ایک بیک لے لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ پر تو مزید اس ٹاپک کو ڈاکٹ چائبہ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ڈاکٹ چائبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گی ایسے بہن بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے یہ خصوصی سیگمنٹ ہے اور بہت زیادہ انفارمیٹیف سیگمنٹ ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے گوڈ بارنگ پابلیک بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ایسے وہ تمام کپلز جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے یہ گوڈ نیوز ہے کہ ریپروڈکٹیف سٹیم سیل پر صرف اور صرف پاکستان اور لاہور میں کام ہو رہا ہے اور اس طریقے کو یوز کرتے ہوئے وہ مطلب ماں باپ بن سکتے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے یہ فورٹی سے سکسٹی پرسنٹ سکسیسپل ہے یہ ٹیکنالوجی اس پر ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز صاحبہ ہمیں مزید بھی اس بارے میں بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ابھی یہاں پر میں ٹائم پیریٹ کی بات کرنا چاہوں گی کہ کتنا عرصہ لگتا ہے اس ٹیکنالوجی کے تھو ایک بیبی کو گروہ کرنے میں ٹائم پیریٹ جو ہے ٹائم سپین جو ہے وہ کتنا ہے اچھا ابھی بیبی تو گروہ تاب ہوگا نا جب ان کے سپرم آ جائیں گے ابھی آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مرد میں سپرم میٹو جینیسز کب تک ہوتی ہے اور عورت میں او جینیسز یعنی انڈا بننے کا عمل کب تک سٹارٹ ہو جاتا ہے نارملی ایک سپرم کا جو نارمل سائیکل ہے جتنے دیر میں بتیار ہوتا ہے وہ تھری منس ہے اسی طرح خاتون میں بھی ایک ایک کا جو سائیکل ہے وہ نائٹی ڈیز کا ہے دونوں میں تھری منس کا ہے تو ہم سب سے پہلے جب سٹیم سیل ڈالتے ہیں تو پیشنٹس کو ہم ایک تو پہلے وزٹ کرتے ہیں ہفتے دس دن پندرہ دن کے بعد تو سی کہ کوئی کامپلیکیشن تو نہیں ہوئی کوئی انفلمیشن کیونکہ دیفنیٹلی وہ اس آرگن کے لیے فارن باڈی ایک سیکنڈ باڈی ہے کسی اور جگہ سے آئی بھی لیکن اس آرگن میں تو نہیں تھا تو اس سے ایک دم انفلمیشن ہو سکتا ہے پلس ایک میں بات آپ کو بتانا بھول گئی ہم اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ there is one percent risk of malignancy لیکن ابھی تک جتنے ہم 2015 سے کام کر رہے ہیں میرے ایک بھی پیشنٹ کو آج تک ایسا problem نہیں آیا لیکن اس کے باوجود research بتاتی ہے کہ risk ہے اب اس risk میں بھی کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہم male کا semen جو ہے وہ پہلے ماہ کے بعد لازمی کرواتے ہیں اگر اس میں کوئی cell ایسے abnormal آنا شروع ہو جائیں تو اس کو antidote ہوتا ہے وہ antidote ان کے ٹیسٹیز میں لگا دیا جاتا ہے اور اسی طرح female کا ایک marker ہوتا ہے ہارمون وہ ہم کرواتے ہیں اور پلس ان کا size چیک کرتے ہیں female میں بھی اگر کوئی risk لگے تو دوبارہ سے اس کو antidote لگایا جا سکتا ہے یعنی یہ کوئی life threatening نہیں ہے اور تین ماہ کے ویٹ کے بعد پھر ہم دوبارہ reserve عورت کا چیک کرتے ہیں اور مرد کے سپوم چیک کرتے ہیں یعنی کہ تین مہینے کا time دوبارہ صاحب ہے اس وقت تقریباً کتنے پیشنٹس آپ کے پاس موجود ہیں کتنی لمبی لائن ہے اور لوگوں کو awareness ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اچھا یہ آپ یقین کریں کہ اگر میں یہ بات کروں گی نا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ gap ہے لیکن جو gap سمجھے ان کو میں چاہوں گی کہ وہ آکے ہمارے hospital میں ان لوگوں کا record چیک کریں six month پہ pending ابھی لوگوں کی کیوں ہے جو لوگ wait کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا stem cell treatment کرنا ہے male کا اور male کا زیادہ ہے مجھے جو لگتا ہے male چونکہ dominant part ہے male کو اگر لگتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو مجھے تو treatment کروانی چاہیے اچھا عورت پہ اگر عورت کا problem ہے عورت کا بچہ نہیں ہے تو شاید اتنے میں نئی عورت آجائے جتنے میں وہ ان کا treatment کرانا ہے میرا خیال ہے بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں کہ جاننا چاہیں گے کہ لاہور کے کون سے hospital میں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے لئے بتائیں میرا جو hospital ہے وہ بیسیکلی ہے سکینہ انٹرنیشنل hospital لیکن جو ایکچلی ہماری lab ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں that is انڈرالوجی انسیٹیوٹ آف پاکستان سٹار اکسی اس کا کلیبریشن ہے انڈرالوجی انسیٹیوٹ آف امریکہ سے اور یہ جو کام ہے یہ ہماری شاکت خانم کے پاس ہی ایک برانچ ہے ہمارا head office سرگودہ میں ہے اور لاہور میں جو میری برانچ ہے وہ صرف ان لوگوں عام طور پر میری request ہوتی ہے کہ local لوگ دوسری جگہ پر آئیں کیونکہ جو لوگ فورن سے ہمیں جو approach کرتے ہیں یا دوسرے صوبوں سے آتے ہیں ان کے لیے یہ لاہور والا ہمارا جو setup ہے آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ deterioration یعنی زوال پذیری بہت زیادہ ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں چھ ماہ کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کافی لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں بہت لوگ ہیں یہ lifestyle آپ نے جیسے پہلے بتا دیا کہ lifestyle ہمارا جو ہے depression stress یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں جس کی بیسے ہو رہا ہے لوگ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو steps free کریں اس کے ساتھ یہ بتائیے یہ smoking ہے alcohol consumption ہے یہ بھی کیا اثر انداز ہوتے ہیں اس کی زوال پذیری پہ میں آپ کو ایک بات دعوں زوال انسان کا جو پورا آ رہا ہے وہ ہمارے اپنے behaviors ہیں جن کی وجہ سے آ رہا ہے سائنس میں behavior کا جو عمل ہے وہ پورا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ behavior ہمارے اوپر scientific changes کیسے لے کے آتا ہے کیونکہ ہماری جو body کو اس سارے organ کو control کر رہی ہے نا چیز وہ ہے hypothalamus یہ کتنا سا gland ہے ٹھیک ہے اور وہ gland ہمارے دماغ کے ایک چھوٹے سا کونے میں چھپا ہوا ہے چھوٹا دماغ ہے اور وہ بڑا دماغ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ساری game ہی اس چھوٹے دماغ کی ہے اور اس چھوٹے دماغ کو کیا چیز control کر رہی ہے emotions اب emotions جو ہیں انہوں نے damage کرنا ہے ہمارے system کو emotions نہیں ہمارے system کو create کرنا ہے اب اگر یہ emotions ہمارے damage و خراب آئیں گے تو یہ آپ کا hypothalamus چھوٹا دماغ جو ہے یہ برے signals پھیجے گا چاہے جدر بھی جا رہے ہیں اب یہ آپ نے کہا کہ alcohol اور یہ چیزیں ہیں جب آپ alcohol اور یہ چیزیں کب لیتے ہیں جب آپ ذہنی زور پر normal نہیں ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان جس کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز مجھے منع کی اللہ کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس سے انسان کو نقصان ہے اور وہ جان بوجھ کہ اپنے لیے ایک نقصان کی چیز لے رہا ہے پتا بھی ہے کہ cigarette کی یہ نقصان ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ mental اس condition میں ہے کہ اس کو اپنا خیال نہیں ہے ٹھیک ہے تو stress definitely damage کرتا ہے اور میں آپ کے چیز اور please بتاتی جاؤں I know کہ time بہت کم ہے اس وقت covid کی وجہ سے میں نے دیکھا میں یہی سوال آپ سے اٹھانے لگا تھا کوویٹ کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تو کوویٹ ہونے کی وجہ سے پرابلم آئی ہے کچھ کو کوویٹ نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم آگئی کیونکہ کوویٹ نے overall depression تو ڈال دی ہر بندہ depressive محول میں رہا جو ہم نے کتنی چیزیں تھی جو ہماری فرگانٹڈ کوویٹ کی وجہ سے جو depression اور anxiety ہے اس کی وجہ سے یہ issue آ رہی ہے کوویٹ ہوا ہے اس کے اوپر میں نے کافی ہم نے study اپنی publish بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر ان males میں تو damage آیا ہے mechanical damage جیسے کہ آپ کو پتا ہے mumps بھی ایک وائرس ہے جن بچوں کو mumps ہو جاتا تھا اور جن کو بچپن میں ہوا ہوا ہے ان کے sperm zero ہیں تو خدا کے لیے ایک message چھوٹا سا اگر وہ لوگ سن لیں جو ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں اگر ان کو کن پیڑے ہو جاتے ہیں کی نسل اگر وہ اس کو treat نہیں کرائیں گی تو وہ اس کی نسل damage ہو سکتی ہے اسی طرح covid بھی اس کو treat کروانے کی ضرورت ہے صرف ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے last minute ہے یہ جاتے جاتے یہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ ایسے کون سے couples ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے صرف 20 seconds یہ بہت important بات ہے اگر آپ کا جو couple ہے اگر آپ کے wife کی age جو ہے وہ 45 سے above ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے please کیونکہ اگر آپ کے husband کا اس پر ہم zero بھی تھا میں اس وقت treat بھی کر لوں گی تو ان میں سے بچہ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی heart problem ہے uncontrolled diabetes ہے تو آپ please اس پر سب سے پہلے treat کرائیں آپ نے اتنی زوردست information ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کہ ناظرین ابھی ایک break break کے بعد واپس آئیں گے برے کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین یوگا ایک ایسی science ہے جو everlasting ہے اور everlasting ہی رہے گی یوگا انسانی ذہن کے لیے انسانی جسم کے لیے بہت جیدہ مفید ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں بہت سی بیماریوں کا علاج یوگا کے ذریعے ممکن ہے ہم ہمیشہ انھی ٹاپکس پر بات کرتے ہیں کہ کون کون سی بیماریوں کا علاج یوگا کے ذریعے ممکن ہے لیکن آج جیسا کہ انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جا رہا ہے تو یوگا ہے کیا یوگ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے یوگی نایم ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے نایم ہم بہت ساری بیماریوں کی بات کرتے ہیں کہ فلان بیماری کا علاج یوگا سے ممکن ہے لیکن آج لوگوں کو یہ بتائیں کہ یوگ اصل میں ہے کیا اس کی ہسٹری کتنی پرانی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں بہن انسان جب دنیا میں آنے سے پہلے جس پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو چائلڈ پوز کہا جاتا ہے یہ علم جسم اس کو کہا جاتا ہے اور انسان کی شروعات اسی پوز سے ہوتی ہے چائلڈ پوز سے اور یوگ شروع سنسکر زبان میں تھا اس کا نام تھا یوج یوگ نام اس کے فوائد پر بات کریں گے پہلے چل کریں پہلے ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کو پھر واپس آکے یوگ کے جو فوائد ہیں اس پر بات کریں گے اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں تو یوگا کریں موجودہ دور میں ہر انسان کو اپنی صحت و تندرستی کی فکر لاحق ہے جس کی اصل وجہ آج کے تیز اور جدید دور میں ملنے والی روز مرہ کی ٹینشن اور مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کا بہت ہی آسان حل یوگا ہے یوگا کی چھے ہزار سالہ پرانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ورزش کے اس عمل نے ہمیشہ انسان کی طبیعت میں چستی اور توانائی میں اضافہ ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے یوگا ایک ایسی روایت ہے جو صدا بہار تھی اور رہے گی تحقیق نے یوگا کے بہت سے فوائد کو ثابت کیا ہے جبکہ طبی ماہرین پیشاور افراد اور مشہور لائے جائے تو زندگی میں خوش گوار انقلاب لائے جا سکتا ہے تو بلکل رپورٹ چلائی ہم نے پوری دنیا میں دیکھا جائے ٹرینڈ بہت زیادہ پاکستان میں بھی بڑھ زیادہ اور کل ہم نے بھی سیلیبریٹ کی ہے اور ہمارا گجنا والا پلوانو شہر بہت بڑا ایونٹ تھا اس میں کم از کم کوئی ایک ہزار یوگیوں نے شرکت کی پورے پاکستان سے اس میں آپ نے ایمپورٹنس بتائی فوائد بتائی فوائد تو بھی ہمارے ساتھ شہر بہن اصل میں یوگ جو ہے یہ انسان کو جوڑنے اندر سے جوڑنے کا نام ہے تینوں کا جو کیونکہ انسان فیزیکل جہاں موجود ہے اور دوسری جو قسم انسان کی خراب ہے زیادہ کام کرتا ہے تو رائٹ ہینڈ چلتا ہے لیفٹ نہیں چلتا ٹھیک ہے یوگ یہ کرتا ہے آپ کو جوڑتا ہے آپ کے دونوں برین کو بیلنس کرتا ہے رائٹ نے لیفٹ سائیڈ کنٹرول دونوں برین ایکٹیویٹ ہوں آم روٹین میں ہم آم لوگ صرف رائٹ ہینڈ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر کام کو رائٹ ہینڈ سے شروع کریں کہیں پہ بھی یہ حکم نہیں ہے کہ صرف رائٹ کو چھوڑ دیں آپ بقاعدہ لیفٹ کو بھی یوز کرنا چاہیے لیفٹ ہینڈ جب تک یوز نہیں ہوگا یہ نروز کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کا یہ رائٹ برین ایکٹیو نہیں ہو سکتا جو مطلب لیفٹ یوز نہیں کرتے تو رائٹ سر جب نروز کو یوز نہیں کرتے تو نروز سسٹم کو اس سائیڈ کو یوز نہیں کرتے ہم نروز کو یوز نہ کرنا تو اس میں آئے گا جتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پیرالائیس ہے یہ عمر کے ایک سرٹن حصے میں بچوں کو رائٹ ہینڈ سے بھی کام لکھواتے ہیں اور لیفٹ سے بھی لکھواتے ہیں رائٹ لیفٹ کو ختم کر رہے ہیں اور یہ ہی یوگ ہے اب اس کی مشک بہت کے اس سے اور ایسے کیسے کون سے امراض ہے جو ہم دور کر سکتے ہے یوگ کے ذریعے یوگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ہر بیماری کا علاج اس میں مل جاتا ہے لیکن پھر یوگ یوں کہتا ہے کہ آپ علاج سے بہتر پرہیز کی طرف آئیں یہ علاج تو ہے لیکن یوگ آپ کو پرہیز کی طرف لے جاتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو میانہ روی سے استعمال کرنا ہے کوئی بھی چیز زیادہ مقدار میں لی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے کوئی بھی خوراک آپ کو نقصان پچھاتی جب آپ اس کو اوور اٹنگ کرتے ہیں بیسیکلی ہمارا اوور اٹنگ کا عمل غلط ہے نقصان خوراک میں نہیں ہے خوراک کوئی نقصان نہیں پچھا سکتی یہ اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے ہمیشہ نعمت کے اندر نقص مت نکال لیے نقص اپنے اندر نکال لیے کہ ہم نے اس کو آور ہم نے میانہ روی اختیار نہیں کی ہم نے تجاوز کیا حد سے تو تب ہم ہم بیمار ہوں کے یوگ یہ کہتا ہے کہ آپ چیز کو اس کی لیمٹ میں لے کے جائیں اور یوگ آپ کے ہر اورگن کو کیسے بہتر کرتا ہے میں آپ کو احساس امثال دیتا ہوں کہ آپ کا جو جتنے اورگن کام کر رہے ہیں ان کا مین سرور جو ہے وہ برین ہے آپ کے برین کی اٹینشن باڈی کے ساتھ ہوگی اتنا ہی آپ کا اندر ان سسٹم بہتر کام کر سکے گا تو آخر میں جو تسبیح بتائی جاتی ہے نماز کے بات پھر یوں میرا آتھ ٹھیک ہوگیا میں ایکسرسائز کر سکتا ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کوشش ہے کہ یوگا کو مشکل نہ پیش کیا جائے یوگا کو جتنا آسان پیش کریں گے لوگ اتنا اس کو اپلائی کر لیں ہم دماغ پریزنٹ سیچویشن ملانے کے لئے میں ایک اور ٹیکنیک شیئر کرنا چاہوں گا پریزنٹ سیچویشن میں آنے کے لئے جو لوگ رائٹ ہینڈ سے کام کرنے کے آدھی ہیں وہ کوشش کریں کہ لیفٹ ہینڈ سے کریں وہ فورا پریزن ہو جائیں گا جو لوگ لیفٹ ہینڈ چیز کو الٹا کرنے اکثر لوگ چلتے ہوئے رائٹ پاؤں کو پہلے اوپر رکھتے ہیں سیڈی پہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں پہلا لیفٹ رکھوں گا آپ ساتھ ہی پریزنٹ ہو جائیں گے ہم اگر اسلام پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو سے بتایا کہ مطلب آپ پہلا سٹیپ اپنے رائٹ لیا پھر اس کے بعد لیفٹ لے اس طرح سے آپ بات کانشیس ہونا شہوری طور پہ اپنے آپ کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رائٹ میں استعمال کروں تو لیفٹ بھی استعمال کریں بلکل یہ بنیادی بات پوری باڈی کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہاں پر ہم فولی مینٹلی پریزنٹ ہو لیکن باڈی کو فیل کس طرح سے یہ فیلنگ کیسے لائی جاتا باڈی کو فیل اس طرح کیا جاتا کہ برین کی اٹینشن لیکے جائیں جیسے آپ اگر آئیز کلوز بھی ہیں تو آپ کوشش کریں جیسے میں اپنے رائیٹ فوٹ کو میں بیجولائز کر رہا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے برین کی اٹینشن سے وہاں پہ آپ کا ورکنگ شروع ہو جاتی ہے بہت آسانی سے فیل کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ پہلے آنکھیں کھول لی جائیں آنکھیں بند کر کے کبھی بھی میڈیٹیشن نہ کی جائیں آنکھیں کھول کے میڈیٹیشن گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے جو ٹاپک ہے وہ فیٹی لیور بھی ہے یوگا کے ذریعے فیٹی لیور جو ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک مائنڈ کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی سیٹویشن میں نہیں آپ بتا رہے تھے کہ میڈیٹیشن ہمیشہ کھولی آنکھوں سے کرنی چاہیے اس کی لوجک کیا ہے کیونکہ میں اپنے اردگرد جو لوگوں کو دیکھا ہے ایک تو میڈیٹیشن کا رواج ہے وہ ہم نے حالیہ کچھ سالوں میں دیکھ ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں میں ایس بہت زیادہ آ لیکن جتنے بھی لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ فلان چیز امیجن کریں اپنی آئیڈیل سیچویشن آئیڈیل لائف امیجن کریں میڈیٹیشن آپ کا برین خالی ہو جائے نہ پاسٹ رہ جائے نہ فیوچر رہ جائے ایک لمحہ موجود رہ جائے تو جب آپ کو آنکھیں بند کر لیں اور میں آپ کو پہنچ گئے ہیں تو پاسٹ کی یا سوچ ہوگی یا فیوچر کی سوچ ہوگی یا آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر یا آپ ہو کے آئے یا آپ نے صرف اس کو موبائل میں دیکھ ہے تو یہ سوچ تو آپ کی پاسٹ اور فیوچر کی ہے تو پریزنٹ مومنٹ کے لیے آپ کو حاضر ہونے کے لیے آنکھ کا استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو آنکھیں کھول نہ ہوں گی اور کھول کر کس طرح سے میڈیٹیشن سب سے ایزی میڈیٹیشن بتائیں جو کوئی بھی فٹا فٹ سے کر سکے اور ایزی ہو بہت ایزی ہے آپ اپنے جسم کو دیکھنا چلو کر دیں اور ہاتھ کو دیکھیں شکر ادا کریں کہ جن کا ہاتھ نہیں اللہ نے مجھے ہاتھ دیا فورا آپ کی خیفیت شکر کا باعث ہے آپ اپنے بازوں کو دیکھئے اپنے ہاتھوں کے اوپر دیکھئے اپنے پورے جسم کو دیکھئے اور ہر لمحے ہر ایک رو کا شکر ادا کریں اپنی صحت کے حوالے سے اللہ نے مجھے صحت مند پیدا کیا صحت مند رکھا یہ اللہ کا بڑا کرم شکر ہے الحمدلللہ یعنی کہ یہ بھی میڈیٹیشن ہے بہت بڑی میڈیٹیشن ہے اس میں جب تک آپ دیکھتے اور آپ اپنے حسن کے ساتھ اٹھونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے برین میں تھاٹ پروسس رک جاتا ہے باہر کا جو پاسٹ کا تھا تو مراقبہ تو یہ ہے ہرمیت سے پہلے ایک سوال لے لیں میڈیٹیشن ہرمیت جی نائیم صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ آنکھیں کھول کے آپ یوگ کر سکتے یا میڈیٹیشن لے سکتے تو زیادہ ترہ ہم نے جتنے بھی یوگی دیکھ برین پہ پورا کنٹرول آج اور آپ اپنے اندر رہنا شروع ہو جائیں تب آپ آنکھ کھول لیں یا بند کر لیں اس پر نہیں پڑھتا آپ کی گریپ ہے آپ کے اوپر جس دور میں انسان چل رہا ہے اس کی دور کے مطابق کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہوگی اب آگے فیٹی لیور کے اوپر آپ نے اس کے لیور پر میرے خالب میں پہلے چل کر یوگا کی تو اس پہلے 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 ٹھیک ہے آسان ہے مشکل نہیں ہے اور یہ دل کی طرف سپلائی بہتر ہوتی ہے آپ کے پہلے سپلائی پہلے 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 دن جو کرے گا اس کے یہ پہلے 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 کوشش کرے بہت جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے بڑا آسان ہے لیکن جب کرتے ہیں تیس سال ہو گئے تیس سال تیس سال تیس سال سے میں فیلڈ سے بابستا ہوں تیس سال کی محنت ہے تو پہلے دن کرنے والا آدمی کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی پھر اس کے بعد سال اچھا ٹھیک ہے ایتا دیکھ کے چلے بتائیں گے آپ کے یہ جو ہے یہ آپ نے ٹانگ اٹھا لی ایسے جی جی اور جتنا ایزی لی کر سکتے ہیں میرے کال میں یہ لوگوں کے لیے کرنا اتنا آسان نہیں ہے ابھی شروع میں ہو سکتا ہے یہ آپ نے ٹانگ اٹھائی پھر دوسری ٹانگ اس کے بعد جائیں گے جی جی پھر دوسری دوسری ٹانگ اور یہ کتنی دفعہ کرنا ہے کم سے کم پانچ دفعہ پانچ پانچ دفعہ ایچ سائیٹ پانچ پانچ دفعہ اور جتنی آرام سے اٹھ سکتے ہی اٹھائیں بلکل سیدھی کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے یعنی اس میں جو بھی آپ پوستر بنا رہے ہیں وہ ہر پوستر میں صرف پانچ دفعہ اس کے بعد آپ سیدھے لیٹ کے اپنی ٹانگیں پر سیدھی شولڈر سٹینڈ کہتے ہیں اس کو اچھا یہ ذرا مشکل ہے سرونگ آسن شولڈر سٹینڈ اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سے پورا نہیں اٹھا جاتا تو آپ جتنا اٹھ سکتے ہیں ہاتھوں کی سپورٹ لیتے ہوئے دیکھیں میرے ہاتھ پیچھے کمر کے پیچھے آپ اپنی گردن کے بل سیدھا ٹانگیں اپنی ٹانگ کرنے ایک کوشش کریں یہ فائدہ ہوگا آپ کو اس سے فیٹی لیور جو ہے اس کا ایشو جو ہے وہ سوٹ آؤٹ ہوگا اس سے لیور کی فیٹ اڑ جاتی ہے لیور کی فیٹ ختم ہو جاتی ہے اچھا بسے ہم فیٹی لیور کی بات تو کرٹی لیور ہوتا کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے فیٹی لیور ہوتا ہے جی زیادہ بیکری ایٹم استعمال کرنے سے اور فیٹی لیور ہوتا ہے چیزوں کا بار بار گرم کر کے کھانے سے تیمپریچر چینج کرنے کی وجہ سے آپ ایک چیز کو پکا لیا اور جیسے فروزن چیزوں کا ٹرینڈ ہو گیا جس سے فیٹی لیور بڑھ رہا ہے آپ چیز کا تیمپریچر بار بار چینج کرتے ہیں ٹھنڈا گرم ہوتا ہے ٹھنڈا کیا پھر فریش نکالا اوون میں گرم کیا پھر کھا لیا پھر فریج میں رکھ دیا اور فیٹی لیور ہوتا ہے بے وقت کھانا کھانے کی وجہ سے ہم کھانا کھائے کے اوپر کھانا کھاتے ہیں ہمیں ٹائم ٹیبل کے ساتھ کھانا کھانے کیا جاتا ہے کہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا یہ نہیں سوچا کہ پیٹھ نے تو مانگا ہی نہیں ہے پیٹھ نے تو مانگا ہی نہیں ہے تو ہم نے تو بس وقت کا کھانا کھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیور کے اندر ڈپوزٹ فیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اچھا اب اس کے نقصانات کی طرف چل دیں اس سے نقصانات کیا کیا ہیں اس سے نقصان یہ ہے کہ آپ ہر وقت سست رہتے ہیں بیماریاں کئی طرح کی آ جائیں گی اور یہ شروعات ہے کہ آپ کی لیزی نیس آپ کی باڈی میں آ جائے گی آپ کا کام کرنے کو دلنے چاہے گا فیزیکل ایکٹیوٹی آپ چھوڑ دیں گے آپ کا دل چاہے گا کوئی دوسرا میرا کام بھی کر دے ٹھیک ہے باڈی ہر ٹائم تھکی سی ایسے بلکل جیسے کسی نے مارا ہوتا ہے باڈی کے اوپر اس لیول کی تھکاوٹ شروع ہوئے تھے یہ بیسک ہے اس کی پہلی جو اس کی جو سیمٹمز رائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کے سب سے پہلے تھکاوٹ شروع ہوگی باڈی کے اندر اور دوسرا ہوگا کہ آپ کا بھوک لگنا کام ہو جائے گی آپ کا کھانا حضم نہیں ہوگا ڈیجسٹیب سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا ٹھیک ہے بھوک لگے گی نہیں آپ مجبوراً کھانا کھائیں گے وقت کے حساب سے جیسے ہم نے بات کی کہ وقت کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں بھوک طلب نہیں ہوتی دل نہیں چاہ رہا ہوتا یعنی کہ کھانا جو ہے وہ بار بار گرم کر کے کھانا بے وقت کھانا کھانا بھوک کے بغیر کھانا کھانا یہ پیٹی لیور ان چیزوں سے کاؤس ہوتا ہے اور پھر اس کے آہستہ آہستہ جو نقصانات ہیں وہ لیتھار جی بہت زیادہ بندہ فیل کرنے لگ جاتے کسی کام میں دل نہیں لگتا اچھا یہ جو آپ ایکسرسائزز آپ نے بتائی ہیں مطلب اس کو تھوڑا سا ذرہ ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ سیدھا لیٹ کے اپنی ٹانگیں دیوار کے ساتھ آپ سیدھا کر لیں بلکل آرام سے روک لیں آرام سے کر لیں یہ کٹی در کے لیے یہ بڑی ایزی ایکسرسائزز کٹی در کے لیے یہ ایک دو منٹ کے لیے ایک دو منٹ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے اچھا پھر آپ نے کیا اپنے پنجوں کے بھلا پاگیا آگئے پوش اپ پوزیشن میں جاتے پوش اپ جو ہیں ہپ اوپر اٹھا کے وی شیپ بنا لی باڈی ٹھیک ہے باڈی کی وی شیپ ہو گئی اب ایک ایک لیگ کو ہم نے ایک لیگ سیدھی کی اس کی ہیل ٹچ کی دوسری لیگ کو فولڈ کر لیا پورا بلیشر ایک ٹانگ پہ لیا پھر دوسری کو فولڈ کر لیا اور پہلے والی کو جو ہے وہ سٹریچ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیور کی طرف بلڈ فلو بیتر کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیور فنکشن آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہر آرگن کے طرف بلڈ فلو اگر کم ہو جائے تو وہاں فیٹ کٹھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بلڈ فلو کا ہونا آپ کے پیورٹی کی اس کی نشانی ہے کہ آپ کا آرگن بہت بہتر کام کر رہا ہے اس کی طرف بلڈ سپلائی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اسی طرح سے وہ کیا اور آپ نے ٹانگیں دونوں ٹانگیں دونوں ہیلز ٹچ کی دونوں ہیلز ٹچ کی اور وی بنانے کوشش کی اپنے ہیٹ کو اپر اٹھا کے ماتھے کو نیچے کھینچا وی شیف بنانے کوشش کی یہ دوسرا تھا اور تیسرا یہ تھا کہ اسی پوزیشن میں وی شیف بانا کے ایک لیگ رائز کر دی جتنا آسانی سے ہو سکتی ہے اور میں بہت آسان ٹپ بھی دینا چاہوں گا اگر یہ لوگ نہیں کر سکتے یہ ایکسسائز کرنا مشکل ہے اکثر لوگوں کے باڈی بہت زیادہ سٹیف ہوتی ہے تو ان کو کوئی زیادہ مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دنیاں کی دونگلیاں گھوٹے کے ساتھ ملا لیں یہ درمیان کی دونگلیاں گھوٹے کے ساتھ ملا لیں اور انڈیکس فنگر کو یہ علاق کرنے صرف ٹچ کریں یہ اپان مدرا کہتے ہیں اس کو اپان مدرا اور اس کو کیا کرے کر کے ایسے نیسے بنائے رکھیں ایسے بیٹھ جائے اسے کیا ہوگا اسے فیٹی لیور کا ایشو سالٹا ہوگا یہ اپان مدرا کہتے ہیں اس کو یہ لیور فنکشن کو بہت اچھا کر دیتا ہے اپان مدرا آپ ہاتھوں کو نیچے کی طرف بھی کر سکتے ہیں اس کی دوریشن کیا ہوگی بھا جی جی سر اس کی دوریشن کیا ہوگی کتنے منٹس تک کم سے کم پانچ منٹس کم سے کب پانچ منٹس میرے کل میں یہ تو بندہ بیسی اس طرح بیٹھا رہے بیٹھے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے اور بیٹھے ہوگے کرنا ہے اس کو بیٹھے ہوگے کرنا ہے یا لیٹ کے کرنا ہے اور اس کے دوریشن بات نہیں کر سکتے ہیں دن میں دو دفا دن میں دو دفا کم سے کم پانچ منٹس زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ بہت بہت شکریہ نئی ماجہ آپ نے پھر اتنی زبر جائے سے ہمارے ناجرین کے ساتھ شہر ناجرین نبیف شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ایس ایل کے بکیاں میچز کا جو سلسلہ جاری ہے اس پر بات کریں گے سٹے وداس ایپ لس کے ناسرین کو ایک بار پھر سے شو میں خوش آمدید کہیں گے پی ایس ایل کے بکیاں میچز کا سلسلہ جاری ہے آج اسلام باج یونائٹیڈ ورسس ملتان سلطانس کا کالیفائر میچ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو میچ کی فاتح ٹیم ہوگی وہ فائنل میں جائے گی رہو سا اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنیٹرز میچ بھی ہے پشاور زلمی اور کراچی کنگز اس میں ٹکرائیں گے اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان زہیر اور کے آصف احمد اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے آصف سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی آج کا جو پہلا میچ ہے کالیفائر میچ اسلام باج یونائٹیڈ ورسس ملتان سلطانس اس میں بتائیں کہ آپ کی پریڈکشن کیا ہے کونسی جو ٹیم ہے وہ ایلیمنیٹرز کے ساتھ مطلب ہارنے والی ٹیم ایلیمنیٹرز کے ساتھ کھیلے گی تو آپ کا ووٹ کس ٹیم کی طرف ہے دیکھیں کرکٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس ٹیم کے بالرز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جن کی بالنگ اچھی ہوتی ہے وہ ٹورنمنٹس جیتتے ہیں اور جن کی بیٹنگ اچھا کھیل رہی ہوتی وہ صرف میچز جیتتے ہیں تو اگر آپ ملدان سلطانس کے ٹریک ریکارڈ دیکھیں اس پی ایس ایل کا تو ان کی بالنگ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے دو کہ وہ بیٹنگ میں انہوں نے سٹرگل کیا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ان کی بیٹنگ بھی فارم میں آ گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں شان مسود نے پیشلے دو کنزیکیٹیف پچاس کی ہیں بہت اچھی ان کی بیٹنگ تھی اس میں انہوں نے ایکسیلریٹ کیا انہوں نے وہ شورٹس بھی لگا کے دکھائے جو ان کے ساتھ منسلک نہیں کیا جاتے تھے اچھا میں سمجھتا ہوں اور آپ اسلامباد یونائٹڈ کو دیکھیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جیت کی عادت ہو گئی ہے وہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے چار پانچ ٹاپ پلئرز کو بھی باہر بھی بٹھاتے ہیں پھر بھی ان کو وکٹری ملتی ہے سو اس کی وجہ ان کا مائنڈ سٹ ہے کہ وہ کرکٹ کو اتنا انجوائے کر کے کھیل رہے ہیں ان کا ڈرسنگ روم اتنا انجوائے بل ہے ان کے جو ٹیم کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ انجوائے کرتے ہیں سو دونوں ٹیمز بہت تگڑی ہیں لیکن آج میں کیونکہ ان کی فاس پولنگ جو ہے ملتان سلطان کی وہ ریمارکبل ہے ایکسٹرورڈنیری پرفارم کر رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج میں جو ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ ملتان کچھ نیا کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا ووٹ کس ٹیم کی طرف آپ بھی ملتان سلطان کو ہی ووٹ دیں گے اپنا دیکھیں ملتان سلطان وہ ٹیم ہے جس نے گریجولی مومنٹم گین کیا تو کرکٹ میں یہ بھی بہت ضرور بولا جاتا ہے کہ جو ٹیم مومنٹم گین کر لیتی ہے جس کی ٹیم جیلن ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا ایک ٹورنمنٹ کی وکٹری کی طرف جاتی ہے تو ہی ریٹلی سیٹ کہ وہ ان کا مومنٹم اچھا ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں سارے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے اسلام آج یونائٹڈ کی بات کرے تو وہ بھی ایک ایسی ٹیم ہے جو شروع سے ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے سوائے ایک دو میچ کے وہ سارے میچز جیتے ہیں اور بینٹ سٹینٹھ بھی بہت ہی سٹرونگ ایٹ میچز کنزیکٹیو جیتے ہیں اسلام آج یونائٹڈ نے اور جس طرح سے ان کی بیٹنگ پرفارم کر رہی ہے بولنگ ان کی بھی بڑی اچھی جا رہی ہے محمد رسیم نے جس طرح پسلے میچ میں بھی وکٹیں لئی ہیں مطلب اس کے علاوہ حسن علی ہیں فہیم اشرب دوبارہ آ چکے ہیں فہیم اشرب دوبارہ کھیل رہے ہیں فواد بڑے اچھے سپنر ہیں تو بڑی اچھی ہے کہ ان کی کمبینیشن وہی بات کر رہے ہیں کہ بہت زبردست اثر تو اب اس میں یہ ہے کہ دونوں ٹیم مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شاید فائنل میں بھی یہی آئیں گی اگر ایک ٹیم ہار بھی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ دوسری ٹیم کو ایزلی را کے پھر فائنل کی طرف بھی موو یہی دونوں ٹیمز کریں گی اچھا اور الیمنیٹرز میچ جو ہے وہ پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے درمیان ہے اس میں آپ کا ووٹ کسی سکیل رہا ہے اس میں پشاور ظلمی کا پلڑا تھوڑا بہتر لگ رہا ہے کیونکہ کراچی کنگز ہم نے دیکھا جب سے یو ای کے اندر آئے ہیں اچھا پروفارم نہیں کر پا رہے ٹیم بھی جیلن نہیں لگ رہی کمبینیشن بھی ڈسٹرب ہے ان کے بالر وہ چیز نہیں نظر آرہے آل دو کے آمر نے لاسٹ دو تین میچز میں اچھی بالنگ کی اور بڑے کروشل سیکنڈ لاسٹ آور کروا کے انہوں نے دونوں میچ جو کراچی کنگ نے جیتے آپ نے بڑی مشکل سے آل دو جیتے بٹ وہ میرا خیال ہے آمر کو کریڈٹ جانا چاہیے جس طرح اس نے پرفارم کیا اور دانش کی بات کرے دانش نے جو خاص طور پر ایک آور میں تھرٹی تھری رن سکور کیے وہ ایک بہت بڑی میجر ریزن بنی ان کی وکٹری کے لحاظ سے تو کمبینیشن ان کا بھی تھوڑا سا بہتر ہے ایج جو ہے وہ میں دینا چاہوں گا اوبیسلی پشاور ظلمی کو کہ خاص طور پر جو انہوں نے 247 رنگ کا ٹارگٹ تھا اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کرتے ہیں موسیلی ٹیمز کلیپس کر جاتی ہیں پشاور ظلمی کی طرف آپ کا ووٹ ہے جی حرمید کیا پوچھنا چاہیں گے جی عاصف سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عاصف دیکھیں پی ایسل نے ایسے شاندار بولر جو ہے وہ دے دی پاکستان ٹیم کا اگر اب وہ فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں حاصل کر میں شانواز دھانی کی بات کروں گا مہود عسیم کی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے ان دونوں کا فیوچر دیکھیں شانواز دھانی جو ہے حرمید وہ انہوں نے بیچلرز کیا ہے کومرس کے اندر اور وہ لڑکانہ سے ایک کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے دھانی اس کا نام ہے وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے ابا جی ان کے اوپر بہت پریشر ڈالتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ سرکاری نوکری کرنی ہے لیکن ان کو کرکٹ کا شوق تھا اور پھر ان کا جنون ان کو آج یہاں پہ لے آیا کہ وہ پی ایسل کے ٹاپ بولر بن چکے ہیں سو میرا خیال یہ ہے کہ شانواز دھانی اور محمد وسیم جونئر جو ہیں محمد وسیم جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ شمالی وزیرستان سے تھا اور شمالی وزیرستان میں کیونکہ صرف ٹیپ بول کرکٹ ہوتی ہے تو وہ ہارڈ بول کرکٹ نہیں ہوتی پھر ان کو ان کا شوق جو ہے وہ پشاور لے آیا پشاور میں انہوں نے ایک اکیڈمی جوائن کی وہاں پہ انہوں نے ایکسلیریٹ کیا انڈر نائنٹین میں آئے وہاں پرفارم کیا اور پھر امرجنگ کی پک ہوئی ان کی اسلامباد یونائٹیڈ کی تو آپ دیکھیں کہ دونوں جو پلیئر ہیں ان کا بیکراؤنڈ بہت ہمبل ہے اور انہوں نے جس طرح پرفارم کیا میں بہت خوش ہوں ان دونوں سے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہت بڑے بڑے کرنا ملے یہ دو بولرز ایسے ہیں جو آپ کو پی ایسل کا اپجیکٹیو بھی یہی ہے دیکھا جائے نا کہ آپ کو نیو ٹیلنٹ ہنٹ کر کے دینا تو یہ ٹیلنٹ آپ کو مل گیا اب آپ کا کام ہے ان کو گروم کرنا اور میرا خیال ہے انہوں نے دو پلیئرز جو مسنین اور بات کریں ہم ہارس روف کی یہ دو دھائی سال سے ٹیم کے ساتھ ہے بٹ کنسسٹنٹ پرفارمس نہیں دے رہے تو یہ دونوں لڑکے ان دونوں کو ریپلیس کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ایسل سے پہلے ٹیم کا ناؤسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھے ناؤسمنٹ آپ ہونی چاہیے تھے یہ سکوارڈ کا پارڈ ہوتے لڑکے دونوں اور یہ ساتھ ٹریول کرتے تاکہ ورلڈ کپ سے پہلے تھوڑا سا انٹرنیشنل سپوئیر مل جاتا پریشر کو گین کر لیتے ہیں اب بھی اگر لڑکے لیٹس پوز ایک دم ورلڈ کپ کے لیے جاتے ہیں دونوں تو یو نیور نو کہ ایک دم جب انٹرنا بڑا سٹیج کے اوپر آ کے آپ میچ کھیلتے ہیں اور وہ پریشر نہ لے پائیں تو یہ اس طرح کی چیزیں پہلے بورڈ کی پلاننگ ہوتی ہے اچھا یہاں پر یہ بھی پوچھتا جاؤں گی کیا ٹرنچ چل رہا ہے پلے آف سے فائنل کی طرف کونسی ٹیم جا رہی ہیں یہ تو چینج ہوتا رہا تھا کرکٹ میں موسٹلی لیکن جو پہلا الیمینیٹر ون جیتی ہے وہ پھر آگے کالیفائی کرتی ہے اور پھر ساتھ فائنل بھی ہم نے دیکھا وہ جیت جاتی ہے لیکن یہ ہم کوئی سٹن بات نہیں کہہ سکتے چینج ہوتی رہتی کرکٹ کے اندر یہ ساری تریڈیشن بٹ ہم وہ جو مین پوائنٹ میرا کہنے کا ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ورلڈ کپ کی پروپیشن کے لیے یہ سارا سیکرس رکھنا چاہیے تھا بورڈ کو پلاننگ کا پارٹ رکھنا چاہیے تھا کہ ٹیم کا ایناؤسمنٹ نہ کرتے بٹ ہم نے دیکھا کہ پینک بٹن انہوں نے پریس کیا اور پہلے ایناؤس کر دیا شاید کچھ لڑکوں کو اکومنڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے جیسے ہم آزم خان کی بات کر رہے ہیں جن کو شاید اگر پی ایس ال کی پروفارمنس کی بیس کے اوپر ٹیم میں انڈک کرنا ہوتا تو بڑا مشکل نظر آ رہا تھا اور دوسرا اسی طرح بابر آزم کی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بابر آزم بھی دوسری طرف دھانی ادھر نمبروان ہے تو ادھر بابر آزم بھی نمبروان ہے بابر آزم کو بڑا ایک سیریس گھنٹی ان کو دماغ پہ بجنی چاہیے وہ بجانی چاہیے پی سی بی کو کہ آپ جو پرفارمنس دے رہے ہو اس سے آپ کی ٹیم نہیں جیت رہی اگر آپ یہی پرفارمنس آپ نے لینی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو آپ افتخار کو کہیں یا عاصف علی کو کہیں کہ آپ بھی ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلیں تو کل شاید اگلے پی ایس ال میں آپ کو ہائیہ سکورر وہ نظر آئے ہائیہ سکورر دوزن مین کہ آپ اپنی ایوریج اچھی رکھ لو آپ کو اپنے آپ کو ڈیفنشیٹ کرنا ہے دیکھیں نا لارا ٹنڈل کر نہیں کیا فرق تھا دونوں میں یعنی زمام کی بات کریں لارا کو آج بھی ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ میچ فینشر تھے جب وہ تیس پہ کھڑے ہوتے تھے جو مرضی سٹرائک ریٹ چاہیے ہو جتنا مرضی رن ریٹ ہو وہ پورا کر کے ٹیم کو جتاتے تھے بابر اگر اپنے پچاس ہنڈرڈ اس کی چکر میں پڑ جائیں گے سیلفش ہو جائیں گے ہاش ورڈ میں بول رہا ہوں لیکن اس سے ٹیم کو نقصان ہوگا چاہے وہ پی ایس ایل کی ہو یا پاکستان کی ہو آج صرف درہ ترسی اس طرف بھی بات کر لیں بابر آزم کی بات ہوئی ہے بابر آزم ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں بہت سے اور پلیئر ہیں جنہوں نے ٹیم کے ساتھ جانا ٹیم اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے اور ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ان کی پرفارمنسز اچھی نہیں ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی جو انہوں نے کہا بابر آزم کے لیے پی سی بی کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی پی سی بی کے لیے ایک اور بھی ہے کہ ان سینئرز نے پرفارمنی کیا حفیظ نے پرفارمنی کیا اچھا اور بہت سے اور پلیئر ریسے ہیں جنہوں نے اچھا پرفارمنی کیا افتخار نے ایک دو میچز میں مطلب وہ کیا اب ان کے نام ہیں ٹیم میں تو وہ کیا ہوگا پھر میں دیکھیں یہ بہت سیریس کنسرن ہے جس طرح عرفان بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو بیٹنگ ہے اصل میں پاکستان ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو مار کھاتا ہے وہ بیٹنگ کی وجہ سے کھاتا ہے بالنگ میں ہمیں کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جاتی ہے اور انفورچنیٹلی ابھی بھی جو ٹاپ فائف پلیز ہیں جو پی ایسل کے اندر ہیں اس میں آپ کو کوئی ایسا پلیئر نہیں ملے گا جس کو ہم ینگسٹر کہتے ہیں دیکھیں رزوان ہیں شرجیل ہیں سرفراز ہیں بابر آزم ہیں سرفراز بھی سکارڈ کا حصہ اس طرح سے نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے ان کو تو کوویڈ کی وجہ سے نہ ہو تو شاید وہ ٹیم کا حصہ نہ ہو سو یہ بڑا سیریس کنسر نا اس کے اوپر پی سی بی کو نے بہت بددیانتی کا مظاہرہ کی ہے میں یہ ہارش نہیں میں آنسٹی سے بات کر رہا ہوں میں آنسٹی سے کہہ رہا ہوں یہ پی سی بی نے انٹیلیکچول بددیانتی کی ہے اس سے پاکستان ٹیم کو نقصان ہوگا پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا ان ینگسٹرز کو نقصان ہوگا ان کا پیشن ڈاؤن ہو جو پرفارم کر رہے ہیں پی ایس ایل کے اندر کہ ان کا نام آگے پاکستان ٹیم میں نہیں ہے سو پی سی بی کو اس کے اوپر ابھی بھی ٹائم ہے کہ پی سی بی ورلڈ کپ سے پہلے اگر ریویو کرنا ہوتا تو آپ کچھ پلیس کے ایکسٹر بھی لگوا سکتے تھے سو بدنیت ہی ان کی نظر آئی پی سی بی کی اور یہ یہ رہو سب دکھ کا مقام ہے مطلب یہ مطلب ذرا بڑے سٹرونگ لفظ ہو جاتے ہیں بدنیتی تھی تو میں ٹونڈاون کر لے تو نرم کر لے لیکن مس مینجمنٹ آپ کہلے تو اس میں ہے بطلب آپ کو نظر آتی ہے آدھی قصص میں بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو دیکھیں لارجر ویجن رکھنا پڑتا ہے سوئیئر بڑا کرنا پڑتا ہے آپ کو کسی ایک سرٹن بندے یا کچھ لوگ کی لیمٹ اپروچ پر نہیں رکھنا پڑتا پاکستان کی ٹیم ہے کسی سرٹن ریجن کی یا سرٹن لوگ کی ٹیم نہیں ہے تو آپ اپنا ویجن براؤڈ رکھتے اور آپ نے جیسے کل یہ بات کر رہے تھے میں اپنے شو میں یہ بات کر رہا تھے کہ آپ کو سات اٹھ لوگ تھے جن کے اڈیشنل ویزا لگوانے تھے اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں اگر ایف یو پرفارم ویل تو ہم آپ کو انڈک کریں گے ٹیم میں تو بڑا ایزی لی یہ سارا کچھ منیج ہو سکتا تھا نہ کسی پہ کوسچن مارک کرتا پرفارمس بھی سیلیکشن ہوتی بکر ایک طریقے سے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹرا ویزا جو ہوا کر لوگوں کو مطلب نئے جو پلیئرز ہیں ان کو چانس دیا جا سکتا تھا عرفان آپ کا بھی بہت شکر گیا ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگے اپنے نیکش پروگرام میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ